اسلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا استری خود ہی رپیر کرے ہاں بالکل اسی طرح آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو یہ سکانے والے ہیں کہ آپ کیسے گھر بیٹھے اپنے استری رپیر کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ اس ویڈیو کو شیئر کرے تاکہ آپ کے شیئر سے کسی کو فائدہ ہو اب ہم استری کو کولیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا خرابی ہے آپ سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دے گئیں یہاں استری کا ہینڈل بلکل خراب ہو چکا ہے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے آگے چل کے ہم اسے چینج بھی کریں گے اگر کسی کے گھر میں یا آفس میں یا دکان میں کہیں بھی آپ کو الیکٹرک سے متعلق کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہم سے نیچے دیئے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کا مسئلہ آن لائن حل کرنے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ اگر وہ مسئلہ حل نہ ہو تو کوئیٹا میں کہیں بھی ہم آپ کے لئے اس مسئلے کے حل کے لئے آپ کے ہاں آ سکتے ہیں آپ سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں جب آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو پوری ویڈیو سمجھ جائے گی سیریز کے ذریعے ایلیمنٹ کو چیک کریں گے کہ یہ کہیں سے شارٹ تو نہیں ہے اگر یہ شارٹ ہوا تو یہ کسی کام کا نہیں لیکن اب یہ ٹیک ہے یہ جو گولڈن لائٹ جل رہی ہے اس سگنل کا مطلب ہے کہ ایلیمنٹ بلکل ٹھیک ہے تو گزارش یہی ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اب مین مسئلہ پوائنٹ کا ہے پوائنٹ خراب ہو چکا ہے اس پوائنٹ سے اس طریقی ایڈیسمنٹ ہوتی ہے اب یہ خراب ہو گیا ہے ہم اسے چینج کریں گے ایک نیا پوائنٹ اس میں ایڈ کریں گے اگر سیریز کے بارے میں نہیں جانتے تو آپ کمنٹ میں ہمیں بتائیں تاکہ ہم ایک اور سیریز کے اوپر ٹوٹوریل بنائیں اور وہاں پہ آپ کو مکمل سیریز بنانے کا طریقہ سکھائیں اب یہ ساری پروسس کمپلیٹ ہونے کے بعد اس طریقہ جو ہینڈل ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گیا تھا اب بازار سے ہم ایک نیو ہینڈل لے آئیں گے اور اس میں لگائیں گے اس سے کیا ہوگا کہ اس طریقی اچھی خاصی شکل صورت میں تبدیل ہی آئے گی یہاں پہ آپ غور کریں اس طریقہ جو کنٹرولنگ سسٹم ہے جو ہیٹ کو کنٹرول کرتا ہے وہ اس سوئی نمہ چیز کے ذریعے سے کنٹرول ہوتا ہے جسے جسے آپ استعمال کے وقت ہائی اور لوگ کے لئے استعمال کرتے ہیں اس پوائنٹ کو آپ نے ہینڈل کے ساتھ اچھے سے اجیسٹ کرنا ہے ہینڈل میں ایک ہول ہے آپ نے اس ہول میں اسے اچھے سے اجیسٹ کر کے اینڈل اور باڈی کو ٹھیک سے فٹ کرنا ہے یہاں پہ ہمیں سیریز کی ضرورت ہے سیریز کو استری میں اٹیچ کر کے ہم نے استری کی اجیسٹمنٹ کرنی ہے جو کہ بہت ضروری ہے یہاں سے استری کی اجیسٹمنٹ ہوتی ہے آپ نے بالکل اچھے طریقے سے یہاں پہ اسے اجیسٹ کرنا ہے تاکہ استری زیادہ ہیٹ سے آٹومیٹک بند ہو جائے یہ جو گولڈن لائٹ جل رہی ہے اس سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ کس پوائنٹ پہ اجیسٹ ہو رہی ہے ہمیں ان ڈوٹ سے استری کی اجیسٹمنٹ سٹارٹ کرنی ہے اب بالکل استری کی اجیسٹمنٹ ہو چکی ہے اب ہم نے استری کا جو وائر ہے اسے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے ساتھ ہی ساتھ جو لائٹ ہمیں ہیٹ کا سگنل دیتا ہے اسی وائر میں ہم اس لائٹ کو بھی اجیسٹ کریں گے استری کا کام بالکل مکمل ہو چکا ہے آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر اس طرح کے ویڈیوز آپ کو ڈیلی بیسس پہ چاہیے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارا جو ایک رابطہ ہے وہ ایک دوسرے سے بنی رہے ساتھ ساتھ آپ ہم سے کمٹ میں بات کر سکتے ہیں جس چیز کی آپ کو ضرورت ہو سیریز بورڈ وائرنگ اب آخر میں ہم نے صرف یہ چیک کرنا ہے کہ اس طریقی جو اجسمنٹ ہوئی ہے وہ ٹھیک سے کام کر بھی رہا ہے یا نہیں اب آپ اورنج لائٹ پہ فاکس کریں پوری ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ